موسکار میں مانس مستر آلین اون نیشن میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں خبر کڑناٹکہ سے آ رہی ہے جہاں پر حضاب کے خلاف مہد ایک پوسٹ لکھنے سے ایک ہی وقت کی گھس کر ہتیا کر دی گئی ہے خبر صرف اتنی ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ہتیا نہیں ہے یہ ایک سماج کا پوری طرح سے اندر سے جو قوتپن ہے جو اندر سے نکل لاؤں ان کے اور وہ ایسے کرت کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس ویڈیو میں جو دکھانے جا رہا ہوں وہ حیران کرنے والا واقعہ ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لائک شیئر جورل کرے گا کیونکہ حضاب کے نام پر دیس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک خاص دھرم یا تو خود کر رہا ہے یا تو اسے بھڑکا کر راجنیتک دل دیس میں ایک انٹی کہیں نہیں کہیں دیس کے خلاف ایک لہر پیدا کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اور جو کہ 1947 سے لے کر آج تک جو کہ 1947 سے لے کر آج تک دیس کو ایک ساتھ بازنے کا پریاس کر رہے تھے لیکن جب ہندو سائد اٹھ کر کھڑا ہوا تو آج ایک جو تپکہ ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے دیکھیں پوری خبر میں روز کروں گا ویڈیو کو لائک شیئر جورل کرے گا میں شروعات خبر کی کروں گا اس گھر میں گز کر ہتیا کرنے والے پوری خبر کی طرف لیکن شروعات میں ایک لائن بولا چاہوں گا یہ پورا کا پورا معاملہ جو اٹھا ہے وہ صرف آپ سمجھنا چاہیے دیس میں حضاب بین کو لے کر کہیں بات نہیں کی جارے کہ دیس میں حضاب ہی بین کر دیا جائے بات ہوئی تھی کہ کرناٹکہ کے ایک سکول میں جہاں ایک بچی لڑکی یا کوئی چرمپن تھی یا کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایسی سکسیت ایسی بچاردھارہ کی جو بھی ہے وہ اگر ایک سکول میں حضاب پہن کے جانا چاہ رہی تھی تو صرف اسے منع کیا گیا یعنی کی پورے دیس میں حضاب بین کرنے کی بات نہیں ہو رہی پہلی بات اگر اسکولوں کی کوئی یونیفارم ہے یا اسکول میں حضاب الاؤن نہیں کیا گیا ہے یا کسی چیز کا لے کر کے تو اسکول میں آپ نہیں جا سکتے ہو سڑکوں پر حضاب پہنیے کہیں کوئی روک نہیں ہے آپ کو لیے چاہتا ہوں پہلے کھاور کی طرح اس کے پاس آپ کو دکھاؤں گا پورا کیا پورا یہ واقعہ آخر کیا کچھ ہے اور کیسے اس کے پیچھے کی کہانی ہے آپ کو بتا دیں ہجاب کو لے کر شروع ہوا بیبات تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب اسططی یہ ہے کہ ہنسہ تک پہنچ گئی ہے اور کارناٹک کے سیوموگا میں تیس سال کے ایک یوت کی ہتیا کر دی گئی ہے اس کے بعد یہاں تناو پور اسططی بنی ہوئی ہے یہاں پردھارہ 144 لاغو کر دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق جو خبر آ رہی ہے اس میں یوک کا نام حرص تھا اور وہ بجرنگ دل کا کارے کرتا تھا راج کے گریمنتری آراغار جنیندر نے جلے کے سکولوں کو اونکالجیوں کو دو دن کے لیے بند کرنے کا عادیز دے دیا گیا ہے اب یاد کریے گا بینگلورو بھی ہوا تھا احمد آباد بھی ہوا تھا جہاں ایک اگر ہنسہ فرانس میں ہوتی ہے اور فرانس میں کیوں ہی مسلم دھرم کے قلاب کچھ کہہ دیتا ہے تو آگ دیس میں لگ جاتی ہے اور یہی کچھ یہاں پر بھی ہو رہا ہے معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے جس کو طول پکڑا کر کے کہ اول ہزاب کہ اول اسکول میں بہن کرنے کی بات ہو جاتی کہ اسکول میں جی یونیفارم وہی پہن کر آئیں گے نومل چیزیں ہوں گے کیونکہ اسکولوں میں نہ کوئی آپ آپ پندیت بن کر جا سکتے ہیں کہ آپ بھگوا اور رنگ لے کر کے آپ پورتہ سے وہ کلر کر کے آپ جا رہے ہو اور مندر نے جا رہے ہو آپ ہزاب پہن کر نہیں جا سکتے ہو آپ مولانا بن کر وہاں نہیں جا سکتے ہو یہ اسکولوں کی اپنی پرمپرہ ہے کیونکہ ہم وہاں بچوں کو پڑھنے کے لئے بھیجنا ہے وہاں پر ہم دھرم گروہ بنانے کے لئے نہیں بھیجنا ہے لیکن اس بیچ اس قبر کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں پر یہ ہتیا ہوئی ان سب میں آپ کو اگر بتائیں تو وہ ہتیا کے دوران چار سے پانچ لوگ آئے اور اس لڑکے جو اس کا نام حرص تھا اس کی ہتیا کر دی اب اس گھٹنا کو لکھے پیچھے ابھی تک کسی سنگٹن نے اس کو نام سامنے نہیں آیا ہے فیلحال سیوموگا جلے میں کانون بیوستہ کے استطاع کنٹرول میں ہے حالانکہ کچھ لوگوں کو اس گھٹنا کو بیروت پرزیسن کیا ہے جلے کے سگے ہٹی کے علاقے میں کئی لوگوں ان نے کچھ وہانوں کو آگ لگا دی تھی جنہیں بجھانے کا کام جاری ہے اس گھٹنا کے حضاب بیباد بڑھنے پہلے سے ہی بڑھے راججے کے راجنتک پارے کو اور بڑھا دیا ہے لیکن سب کے پیچھ باقی اتا دیں کہ یوگ نے حضاب کے بیروت میں ایک سوسل میڈیا پوست لگی تھی اب بتا دیں پولیس کے مطابق ربیوار کو رات قریب نو بجے یوگ کو چاکو گوت کر ہتیا کی گئے اس کے بعد تناؤ بڑھ گیا سیوموگا سہر کے کئی علاقے میں اپد رو ہوئے ہیں اور گاڑےوں کو آگ لگائی گئی ہے پولیس حضاب بیباد کو اس ماملے سے جوڑ کر اس لیے دیکھ رہی کیونکہ یوگ نے کچھ دن پہلے ہی فیس بوک پر اس سے سمبندیت ایک پوست لگی تھی اس پوست میں ہجاب کا بیروت کیا گیا تھا اور بھگوہ گمچے کا سمرتن کیا گیا تھا حالانکہ پولیس نے اس ماملے پر کوئی بیان ابھی تک نہیں دیا ہے بتا دیں کہ کڑناٹک کے اڑپی کے کالیس سے شروعہ جو یہ پورا بیباد تھا اب انتر راستی بیباد لے چکا ہے اور وہیں کڑناٹک کے کوپا کے سرکاری جو سکول ہیں ہی بھگوہ پہننے کے انومتی دی تھی بجرنگ دل کے ماملے میں کافی اکٹیو ہے اور کڑناٹک میں بجرنگ دل کے سنیوجک سنیل کوئر کے آر نے جہاد نے اسے جہاد بتایا تھا وہیں بجرنگ دل کے کارکارٹان جگہ جگہ اس کو لے کر پردرسن کیا تھا لیکن ان سب کے بیچ میں ایک بولیوڈ کی حب نیتری ہیں جن کا نام جائرہ بسیم ہے جائرہ بسیم نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کر دیا اس لمبے چوڑے ٹویٹ کا مطلب تھوڑا سمجھاتے ہیں لیکن تھوڑا اس ٹویٹ کے بعد دو ایک منٹ کا وقت دیجئے گا آپ کو سمجھ میں آجائے گا کہ دیس میں کیا کوئی چلا 1947 کا بٹوارہ ہو گیا آپ کو پتہ ہے 1947 کا بٹوارہ کیوں ہوا تھا گاندی جی نے کروایا تھا نہرو جی نے کروایا تھا کسی نے کروایا تھا ہم اس پر نہیں جا رہے لیکن ایک پوائنٹ ہوں صاف ہے کہ اس دیس کا بٹوارہ دھرم کے آدھار پر ہوا تھا جہاں پر ایک دیس کو ہم دھارمیک چسمے سے ہم کہتے ہیں اس کو ہم دھارمیک چسمے سے نہیں دیکھیں گے لیکن ایک دیس کو ہم سیکلور بنا دیں گے پاکستان کو مسلم کنٹری گھوشت کر دیا گیا ہندوستان کو سیکلور بنا دیا گیا جتنے بھی دیس اب تک بھارت ورس سے کٹے ہیں چاہے افغانستان سے لے کے بنگلہ دیس جتنے بھی وہ کون سے دھرم کے ہیں اور کون سے جات پتہ وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں یہاں پر جو کچھ ہو رہا وہ آپ کے سامنے ہے دیس میں اب ہندووں کو جینے کے آجازی سائد نہیں ہے آپ کو بتا دیں ہجاب پہنے کو لے کر کے سیاست کی انتری جب بولی بڑی میں ہوئی تو پور باب نتری جائرہ بسین نے اس کو لے کر انسٹرگرام ایکاونٹ پر پوشت کیا اور ہجواز کا سمرتن کیا انہوں نے لکھا یہ کیول سوک نہیں ہے آپ کے سامنے ایک ٹویٹ دکھ رہا ہے بہت بڑا پوشت ہے آپ کے سامنے جائرہ جائرہ واسیم کا یہ لکھتی ہیں the inherited notion of ہجاب being a choice is an ill-informed one it's often either i construct up convenience or ignorance ہجاب اس لائن کو سمجھے گا ہجاب is not choice but an obligation in اسلام likewise a woman who wears the hijab is fulfilling an obligation enjoyed upon her by the God she loved has and has submitted herself to is a woman who wears a hijab with gratitude and humility resent and resist this entire system where women are being stopped and harassed for merely carrying out a religion commitment it is سمجھئے گا توڑا اس بات کو میں یہاں جائرہ وسیم کے جو پوسٹ ہے اس پوسٹ کو اگر تھوڑلی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ساپ ہے کہ دیش کا جو سمبیدان ہے اس سمبیدان میں ایک کولم یہ بھی ہونا چاہیے کہ جتنے بھی دھارمکس گروہ ہیں اس کو سمبیدان کو نیچے کر کے ہم دھرم کو اوپر رکھ دیتے ہیں کیونکہ سمبیدان کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے اگر ہم نے سکول میں یونیفارم بنایا ہے یونیفارم کیوں بنایا ہم کہتے ہیں بھارت ایک ہے انہیں الگ الگ دھرموں کا ایک ساتھ رہتے ہیں تو اسی لئے سکول میں یونیفارم بنایا ہے کہ یونیفارمٹی وہاں پر آئے اور بچوں کو یہ نہ لگے کہ دوسرے سے کمپلیکس فیلو کہ کوئی حضاب پہن کے آئے کوئی ساڑی پہن کر آئے اگر وہ ایکسپٹ کوئی پروگرام نہ ہو تو کوئی حضاب پہن کے آئے کوئی ساڑی پہن کے آئے کوئی بھگوال اوڑ کے آئے کوئی چندن لگا کے آئے کوئی داڑی بڑھا کے آئے کوئی نماز پڑے وہاں بیٹھ کر کے اور کوئی وہاں بیٹھ کر کے دن بر گھنٹی بجائے پوجہ کرے یہ ساری چیزیں اسی لئے سکول میں بین کی گیت اسی لئے یونیفارمٹی دی آئی تھی لیکن ان سب کے بیچ میں جو کچھ ہو رہا دیس میں وہ کہیں نہ کہیں ایک سکول کو لے کر کے اب پورے کے پورے حضاب کو لے کر کے ایسا لگ رہا ہے حضاب پورے دیس میں بین کر دیا گیا ہے لیکن اسٹیلیا کے پچھلے جو پندھان منطری تھی ان کا ایک لائن یاد آتی ہے ان کی لائن ایک ہے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ویقت روڈ پر نماز پڑھ رہا تھا ان کا بیان سنسد میں تھا کہ اگر آپ کو نماز پڑھنی یا آپ کو کوئی بھی دھرم آپ کو اپالنے کرنا تو اپنے گھر میں رہیے نہیں تو جہاں جس دیس میں اگر اس پرکار سے کوئی کہا جاتا ہے وہاں پہ الاؤ گا تو وہاں پہ الاؤ کر دیے دیش کا سنبیدان ہے سنبیدان اگر ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم جا کر کے اسکول میں مندر بنا کر پوجا کریں پڑھائی کرنے کے جگہ پہ تو ہم پوجا کریں اگر ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم اسکول میں جا کر مسجد بنا کر وہاں نماز پڑھے تو ہم نماز پڑھیں گے لیکن اگر سنبیدان کو آپ مانتے ہو تو سنبیدان کو پوری روپ سے ماننا چاہیے دیش کے سپریم کورٹ ہے جو ان سب چیز کو لے کر کے وہ کریں گے اور ہمیں لگتا ہے اس کو لے کر کے جو بومنٹر بنایا جا رہا ہے ایک لڑکے کی ہتیا کی گئی ہے اور مہج حضاب کا ایک پوشٹ لکھے جانے پر یہ بہت ہی زیادہ دہنے ہیں اور کم از کم اس کو لے کر کے دیش میں ایک سانتی ست بھاو کی جو ایک لہر آنی چاہیے جو ہونی چاہیے سائد اس میں نہیں دکھ رہی ہے اور 1947 میں جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو دھانمی بنا دیا ہمیں سیکلر بنا دیا اور صاحب سائد یہی جہر گھولنے کا سب سے بڑا کام کیا گیا تھا سوائد ہو سکتا ہے بہت بہت نمات